بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہو فی الاسل اے قبل دخول ادات الاتسال والانفصال علیہما یعنی ان پر ادات اتسال و انفصال کے داخل ہونے سے پہلے قولہو حملیتان کہ قولنا جیسے ہمارا قول انکانت الشمس طالعتن اگر سورج طلوع ہوگا فالنہار موجودن تو دن موجود ہوگا فین طرفیہا اس لئے کہ اس کی دونوں طرفیں وہما الشمس طالعتن اور وہ ہیں کہ سورج طلوع ہونے والا ہے والنہار موجودن اور دن موجود ہے قضیتان حملیتان یہ دونوں قضیح حملیہ ہیں اور متصلتان یا دونوں متصل ہوں گے کہ قولنا جیسے ہمارا قول کلما انکانت الشمس طالعتن جب بھی سورج طلوع ہوگا فالنہار موجودن تو دن موجود ہوگا فکلما لم یکن الناار موجودن پس جب دن موجود نہیں ہوگا لم يكن الشمس طالعتا تو سورج تلو نہیں ہوگا فإن طرفیها اس لئے کہ اس کی دونوں طرفیں وهما قولنا اور وہ ہمارا قول ہے ان كانت الشمس طالعتا اگر سورج تلو ہوگا فالنهار موجود تو دن موجود ہوگا وقولنا اور ہمارا قول کلما لم يكن النهار موجودا جب بھی دن موجود نہیں ہوگا لم يكن الشمس طالعتا تو سورج تلو نہیں ہوگا قضیتان متصلتان دو قضیا متصلہ ہیں او منفصلتان یا دونوں منفصلہ ہوں گے کہ قولنا جیسے ہمارا قول کلما کان دائما جب بھی ہمیشہ طور پر اما ان يكون العدد زوجا یا تو عدد جفت ہوگا او فردن یا تاک ہوگا فدائما اما پس دائمی طور پر یا ان يكون العدد منقسیما یا عدد تقسیم ہونے والا ہوگا بمتساوی یعنی دو برابر حصوں میں او غیر منقسیم بھیما یا ان دونوں کے ساتھ تقسیم ہونے والا نہیں ہوگا قضیتان شرطیہ عداد اتصال و انفصال کے داخل ہونے سے پہلے دو قضیتان حملیہ ہوتے ہیں یا دو قضیتان متصلہ ہوتے ہیں یا دو منفصلہ ہوتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں قضیتان شرطیہ اس کی جو دونوں طرفیں ہیں عداد اتصال اور انفصال کے داخل ہونے سے پہلے دو قضیتان حملیہ ہوتے ہیں یا دو متصلہ ہوتے ہیں یا دو منفصلہ ہوتے ہیں یا پھر مختلف ہوتے ہیں دو حملیہ ہوں جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا تو یہ دو قضیتان حملیہ ہیں سورج نکلنے والا ہے اور دن موجود ہے دو متصلہ ہوں جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا اگر دن موجود نہیں ہوگا تو سورج نہیں نکلے گا تو اب یہ دو قضیہ متصلہ ہیں دونوں متصلہ ہوں جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا اگر دن موجود نہیں ہوگا تو سورج طلوع نہیں ہوگا یہ دونوں قضیہ متصلہ ہیں اور دونوں منفصلہ ہوں جیسے یہ عدد جفت ہے یا تاک ہے اور یہ عدد یا تو دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا نہیں ہے دونوں منفصلہ ہوں جیسے یہ عدد جفت ہے یا تاک ہے اور یہ عدد یا تو دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا نہیں ہے قولہم مختلفتان بین یکون احد الطرفین بین طور کے ہو دو طرفوں میں سے ایک طرف حملیتاً قضیہ حملیہ والآخر متصلتاً اور دوسری متصلہ ہو او احدہما حملیتا یا ان میں سے ایک حملیہ ہو والآخر منفصلتا اور دوسری منفصلہ ہو فالاقسام سکتتن تو اقسام چھے ہیں وعلی کا اور تم پر لازم ہے باستخراج ماں ترکناہ من الامثلت ان مثالوں کو نکالنا جو ہم نے چھوڑ دی ہیں دونوں قضیے مختلف ہوں اس کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک ایک حملیہ ایک متصلہ ہو نمبر دو ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو نمبر تین ایک متصلہ ایک منفصلہ ہو دونوں قضیے مختلف ہوں اس کی تین صورتیں ہیں ایک حملیہ ایک متصلہ ہو ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو اور ایک متصلہ ایک منفصلہ ہو ایک حملیہ ایک متصلہ ہو جیسے سورج کا نکلنا دن کے موجود ہونے کی علت ہے تو اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا یہ ایک حملیہ اور ایک متصلہ ہے ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو جیسے یہ عدد ہے اور ہر عدد یا تاک ہے یا جفت ہے تو یہاں ایک حملیہ ہے ایک منفصلہ ہے ایک متصلہ ہو ایک منفصلہ اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا یا سورج نکلے گا یا رات موجود ہوگی تو ایک حملیہ ایک متصلہ ہو جیسے سورج کا نکلنا دن کے موجود ہونے کی علت ہے تو اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا یہاں پر ایک حملیہ ایک متصلہ ہے ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو یہ عدد ہے اور ہر عدد یا تاک ہے یا جفت ہے تو یہاں پر ایک حملیہ ہے ایک منفصلہ ہے ایک متصلہ ایک منفصلہ ہو جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا اور یا سورج نکلے گا یا پھر رات موجود ہوگی یہاں پر ایک متصلہ ایک منفصلہ ہے عنی تمام ایعن ان یسیح السکوت علیہما یعنی اس بات سے کہ صحیح ہو ان دونوں پر سکوت ویحتمل الصدق والکذب اور احتمال رکھے صدق اورکذب کا مثلا قولنا جیسے ہمارا قول ہے مرکب تام خبری ہے محتمل للصدق والکذب یہ احتمال رکھنے والا ہے صدق اورکذب کا اور ہم مراد نہیں لیتے کذیہ سے مگر اسی کو فیدہ ادخلتا علیہ ادات الاتصال مثلا جب تم اس پر داخل کرو ادات اتصال مثلا وقلتا اور تم کہو انکانت الشمس طالعہ لم یسح تو صحیح نہیں ہے حین ازن اس وقت انیسکتا علیہ کہ اس پر خاموشی کی جائے ولم یحتمل الصدق والکذب اور احتمال نہیں رکھے گا صدق اورکذب کا بل احتجتا بلکہ تم محتاج ہوگے الہ ان تزمہ الیہ قولکا اس بات کی طرف کہ تم ملاو اس کے ساتھ اپنا قول فالنہارو موجود ان کے دن موجود ہوگا قضیہ شرطیہ کی دونوں طرف ہیں جب ان پر ادات اتصال و انفصال داخل ہو تو وہ قضیہ شرطیہ مرکب تام نہیں رہتا یعنی اس پر سکوت صحیح نہیں ہوتا اور وہ صدق اورکذب کا احتمال نہیں رکھتا مثلاً شمس و طالعہ مرکب تام ہے خبر ہے صدق اورکذب کا احتمال رکھتا ہے اور قضیہ کا یہی مطلب ہوتا ہے لیکن جب اس پر ادات اتصال داخل کریں اور کہیں ان کا نتشم و طالعہ تو اب نہ تو اس پر سکوت صحیح ہے اور نہ یہ صدق اورکذب کا احتمال رکھتا ہے بلکہ ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور ملائیں مثلاً فالنہارو موجود قضیہ شرطیہ کی دونوں طرف ہیں جب ان پر ادات اتصال ادات اتصال و انفصال داخل ہو تو وہ مرکب تام نہیں رہتا یعنی اس پر سکوت صحیح نہیں ہوتا اور وہ صدق اورکذب کا احتمال بھی نہیں رکھتا مثلاً شمس و طالعہ یہ مرکب تام ہے خبر ہے صدق اورکذب کا احتمال رکھتا ہے اور قضیہ کا یہی مطلب ہوتا ہے لیکن جب اس پر ادات اتصال داخل کریں اور یوں کہیں ان کا نتشم و طالعہ تو اب اس پر نہ تو سکوت صحیح ہے اور نہ یہ صدق اورکذب کا احتمال رکھتا ہے بلکہ اس میں ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور ملائیں جیسے فنہاروں موجود